کیا ایک کی سڑک اور پل پر بولنے کا افسر پردان کی دیا اس کے لئے میں آپ کو دھنیوات دیتی ہوں ایک بنیادی ویوستہ بنانے کے لئے بہت ہی مہتوپون ہیں ہمارے سڑک اور پل اس سے سفر بھی سگم رہتا ہے اور ارث ویوستہ میں بھی صدھار آتی ہے سباپتی مہد ہے اسے اپنے شیطر کا وکاس بھی ہوتا ہے جس سے راجعہ کا بھی وکاس ہوتا ہے میں میرے ویدھان سبا شیطر لاتپورا کی سمسیہ اور مانگے آپ کے مادھیم سے صدن میں رکھنا چاہتی ہوں اس بار میں شروع کروں گی دم دمہ سے اس کی بات کروں گی تو میں پچ پہاڑ کی سڑک سے مانین یہ سباپتی مہد ہے یہ کولانا پنچائت کی ایک ماتر راجسو گاؤں ہے اور ابھی تک یہاں کے لوگ سڑک کے لئے ترس رہے ہیں یہاں کی آبادی لگ بگ ساتھ سو کی ہے اور یہاں سے رانپور جانے کے لئے ان کو الٹا جانا پڑتا ہے بالکہیں پڑھنے کے لئے رانپور جاتی ہیں اور اس سڑک کے پریشانی کے وجہ سے کئی بالکہوں کی پڑھائی بھی چھوٹ رہی ہے سرکار نے گاہ کو پنچائت مکھیالے سے جوڑنے کی بات کری تو اس سے بھی میں آپ کو بولوں تو دمدما سے کولانا پنچائت جانے کے لئے کتنی سمسیہ آتی ہے یہ بھی بہت دیکھنے کی وشہ ہے دوسرا رام تلائی سے لوگ جب پنچائت مکھیالے جانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو الٹا ماند لیا ہو کے پورا ایک لمبا چکر لگا کے اپنے پنچائت میں جانا پڑتا ہے جس کے لئے ان کو ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لئے دسکت کے لئے جانا پڑ رہا ہے یہ سمسیہ اور بھی گمبیر ہو جاتی ہے جب کسی کو ہسپٹل لے جانا پڑتا ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں ماننے سباپتی مہد ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو تو ہر منٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کتنا مہتفوپون ہوتا ہے ایسے میں دیکھیں گے تو یہ پندرہ سال پہلے اس سڑک کا یہ ڈبلو ایم بی سڑک بنی تھی اب پندرہ سال میں اس سڑک بلکل جھر جھر ہو گئی ہے اور خراب ہو گئی ہے اب اس کے لئے ہم جب سویکرطی مانگ رہے ہیں ایک بہت بڑی سمسیہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ ون ویبھاگ میں آ رہا ہے ون ویبھاگ اس کے لئے نو سی نہیں دے رہی ہے یہ کہہ کے کہ سڑک نرمان کی سویکرطی ہوگی تب ہم نو سی دیں گے سڑک نرمان سویکرطی اس لئے نہیں دے رہی ہے کیونکہ ون ویبھاگ اس کے نو سی نہیں دے رہی ہے تو سباپتی مہدے اس کا سمادان کیا ہے کون اس کی پہل کرے گا کون پہلے سویکرطی دے گا این او سی آئے گا یا پہلے سویکرتی آئے گا آپ کے مادیم سے میں یہ مانگ کرتی ہوں کہ سڑک بنانے کے لئے منتری جی راستہ نکالے اور آدیش جاری کرے تاکہ یہاں کے لوگوں کو کچھ راحت مل سکے پچھلے سال بارش میں کئی سڑک اور پل ٹوٹ گئے تھے اور شتیگرست ہو گئے تھے ہاڑوتی میں سو سے ادھک گاؤں اور کھیتوں میں جانے کے راستہ ایک سپتہ تک بند رہے زیادہ پرابابط جو ندی کے آس پاس کے گاؤں تھے ان کو دکت آئی تھی جلے میں ایسے بھی گاؤں ہیں جو پندرہ تن تک کٹے رہے اس کارن پچھلے سال فصل بیما یوجنام کے سروے کرنے میں بھی پریشانی آئی تھی اسی پنچائت کولانا پنچائت میں شامپورا کی پول آتی ہے جو بھی ٹوٹ گئی تھی بارش کے سمیں اب یہ پول اتنا ایمپورٹنٹ ہے مہتوپون ہے کیونکہ یہ 28 گاؤں کو جوڑتی ہے تو اس کو آپ سویکرت کرائیں اور دوبارہ بنانے کے آدیش دے جلدی تاکہ ابھی اس بارش میں ان کو پریشانی نہیں آئے دوسرا ایک گاؤں ہے نوٹانا جس کے پول وہ بھی کافی نیچے ہیں تو وہ ڈوب میں آ جاتا ہے اور پورا گاؤں ایک ٹاپو بن جاتا ہے جس سے جب کوئی مہیلا کو ڈیلیوری کے لیے بھی لے جانا پڑتا ہے تو وہ نہیں لے جا سکتے اور دو سال پہلے ایک مہیلا کے وہ حادثہ بھی ہو گیا تھا اور وہ اپنا بچہ کھو گئی تھی دوسرا مانس گاؤں کی پولیا کی بات کرنا چاہتی ہوں مانس گاؤں کی بات کریں تو وہاں کی پولیا بھی پوری طرح سے ڈوب گئی تھی تو اس کو بھی تھوڑا اونچا کر کے دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے مانس گاؤں کی بات ایک اور کریں تو تاتھیڑ سے مانس گاؤں کی سڑک کی بات کے بارے میں کہوں اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ جو بھی گربتی مہیلائیں ہیں ان کو ان کا گرب مطلب گربتی مہیلائیں کو یہ کہتے ہیں کہ گرب پاتھ ہونے کا خطرہ ہے بہت ہی خراب سڑک ہے اس کو ترن دکھایا جائے جب ہم نے عدیکاریوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے یہ بولا گیا کہ برسات کے پہلے یہ سڑک بنائی جائے گی اب وہ برسات تو نکل گیا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کون سے سال کی برسات کی بات کر رہے ہیں اس سال کی پچھلے سال کی یا پانچ سال بعد کی جو بھی ہے وہ مجھے بتائے کس سال کی برسات میں یہ سڑک بنائی جائے سباپتی مہدے اب میں کیتون بائی پاس کی بات کرنا چاہتی ہوں جو کی آوگون کی درشتی سے اتی آوشک ہے یہاں بھاری آبادی والا شیطر ہے جس میں آئے دن ٹرافک جیم ہوتے ہیں اور بھاری بہانوں کی آوج آئی ہونے سے آم جن کا جیون کو بھی خطرہ ہے سباپتی مہدے چناؤ سے پہلے کئی سویکرت مکھے سڑک کا کام شروع کرنے کے ادیشت سے کئی سڑکوں کو خود تو دیا تھا پرنتو آج بھی ان کا کاری پونڈ نہیں ہوا ہے میرے یہاں سویکرت لگ بھگ ساٹھ سڑکیں ہیں جو کی ایسے کے ایسے پڑے ہیں ابھی کچھ ہو نہیں رہا ہے ان کے میں دو تین کے نام میں لینا چاہتی ہوں ایک ہے جاکھوڑا سے کشنپورا کیول ڈھائی تین کلومیٹر کی سڑک ہے بھیمپورا پنچائت سے کیتون کیتون سے بھیمپورا پریلاد پورا سڑک اس کے اوپر گریول تو ہو چکی ہے پر ڈامر کا کام نہیں ہو پایا ابھی تک مواسا مین روڈ سے روپا ریل سڑک تر اس پہ بھی گریول ہو چکا ہے پر ڈامری کا رن نہیں ہو پایا ابھی تک کلم کا کواں سے شامپورا تک ایسے اور کئی سڑکیں پر سمیہ کا دھیان رکھتے ہوئے میں سب کے نام نہیں لے رہی اس کے علاوہ ایسے سڑکیں اور پول کے بارے میں میں پوچھنا چاہتی ہوں کی ان کے کار یہ کب پرارم ہوں گے یہ ہیں بنیانی سے کیتل ہیڑا جھالاوار روڈ سے کلم کا کواں تاتھیر سے مانس کا اور جس کا پہلے بھی ابھی میں نے ذکر کر رہا تھا ارلیا سے پڑھلیا کی جھوپڑیاں کیتون سے چین پورا گندی فلی سے بھگوان پورا مانگلیا سے ہنوٹیا بڑھوڈیا سے پیپل ہیڑی وایا چپن ہیڑی نوٹانا سے دیولی مچیاں ایسے ہی دو چار پول ہیں جس کے وجہ سے پورا سمپرک ٹوٹ جاتا ہے نہ کہویل ایک گاؤں کا پر ان کے آگے کئی سارے جو گاؤں ہیں ان کا بھی سمپرک ٹوٹ ہو جاتا ہے یہ بہت مہتفوبون پول ہے ان کو بنانے کی بہت آوشکتہ ہے مواسہ میں پیلے خال کی پولیاں یا ماروبھاٹ خال کی پولیاں مواسہ میں چارنچوکی کی پولیاں نوٹانا میں چندرسے لنک روڈ پر چندروی ندی پر نوٹانا خال کی پولیاں چندروی ندی پر مانس کاو و چندرسل کے مدھیب کی پولیاں سارنگپور کی پولیاں باقی میں آپ کو اس کی لسٹ بنا کے آگے دے سکتی ہوں سباپتی مہدے سرکار کی گھوشنا کے تحت ہر پنچائت میں ایک وکاسپت سویکرت تھا میرے یہاں انیس پنچائت ہیں پر ان دھائی سال میں کیول ایک وکاسپت بنا ہے ابھی تک جو بھی پون نہیں بنا ہے کیونکہ جو سڑک کے کنارے جو نالیاں بنتی ہیں وہ ابھی تک نہیں بن پائی ہیں اب اس کے وجہ سے جو بارش کا پانی ہے وہ سڑک پہ تو بہتا ہی ہے جو سڑک کو بھی خراب کرے گا اور بہ کے سکول کے اندر جو بالکہوں کا سکول ہے اس میں بھڑ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا نکاس صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کا نرمان باقی پنچائتوں کا کب ہوگا مجھے بتانے کی کرپا کرے سباپتی مہدے اس چرچہ پر دیاپک منتن ہونا چاہیے اور سرکار کی سمکش میں میرے شیطر کی مانگے کو رکھ رہی ہوں سباپتی مہدے آپ کے مہدیم سے میں نویدن کرتی ہوں کی اس وشہ کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے مانین یہ منتری مہدے اپنے ویباق کے عدی کاریاں کو کرتوی وہن کرنے کے لئے نردیشت کرے اور میرے شیطر کی جو جنتا ہے ان کی سمسیا کا سمدھان کرے دنیا بات مانین سری گوپال لال مینا مانین سری گوپال لال میرے شکریہ